دیلی سے بڑی خبر آ رہی ہے جہاں پر کسانوں کے ریلی میں ہنگامہ ہوا ہے خاص طور سے آئی ٹیو کے علاقے میں کافی ہنگامہ ہوا ہے اور یہ ہنگامہ اس وقت بھی جاری ہے آپ کو بتاتے چلیں اور وہ تصویریں بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کسانوں کا ٹریکٹر پریڈ جاری ہے ہزاروں کی تعداد میں کسان دیلی کی سرحدوں سے دیلی کوچھ کر چکے ہیں اس بیچ سنگھو بارڈر سے پہنچے سنجے سنگھ گاندھی ٹرانسپورٹ نگر اور کرنال بائی پاس پر کسانوں کو منتشر کیا گیا ہے دو تصویریں آپ کے سامنے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے کسانوں کی ٹریکٹر ریلی میں ہنگامہ برپا ہوا ہے پولیس نے آسو گیس کا بھی استعمال کیا ہے وہی پانڈو نگر میں بھی کسانوں کی بھیڑ جمع ہے آئی ٹیو پر کسانوں نے بیریکیٹ کو توڑ کر آگے بڑھنے کی کوشش کی جس کے بعد پولیس نے طاقت کا استعمال کرتے ہوئے کسانوں کو پیچھے ڈھکیلنے کی کوشش کی اس دوران کسانوں کے ذریعے سرکاری املاک جیسے پبلک ٹرانسپورٹ کو بھی نقصان پہنچایا گیا اور اس خبر پر اور باچیت کرنے کے لیے مزید اپ ڈیٹ لینے کے لیے کیا کچھ سچویشن ہے ہمارے نمائندہ رنجیتہ اس وقت میرے ساتھ فون لائن پر جڑی ہوئی ہے رنجیتہ اس وقت کیا کچھ اپ ڈیٹ ہے جو آپ سے کچھ دیر پہلے آئی ٹیو کے حالات تھے وہاں پر اب حالات کیسے ہیں آئی ٹیو بلکہ نانگلوئی آنند آنندویہار بائی پاس اور تمام جو اکشر دھام کا جو علاقہ ہے نیس 24 کا جو علاقہ ہے جو اتر پردیش بورڈر ہے ان تمام جگہوں سے کسان ٹریکٹر ٹرولیاں گاڑیوں میں بسوں میں بائکس میں جو بھی سادھر انہیں مل پا رہا ہے اس سادھر کے ذریعے وہ اس کسان ٹریکٹر ریلی میں شامل ہو رہے ہیں کوشش کی گئی دلی انٹر کرنے کی کئی جگہوں پر بیریکیٹنگ رہی ہے اور کئی جگہوں سے جو خبریں نکل کر آ رہی ہیں چاہے وہ آئی ٹیو کی بات کی جائے نانگلوئی کی بات کی جائے ان جگہوں پر کسان اور پولیس کے بیچ آپسی جھڑپ کی خبر آ رہی ہے بیریکیٹ ٹھوننگ کی کوشش کشان سنگٹھلوں کے دورہ کیا گیا کسانوں کے دورہ کیا گیا جس کے بعد لاٹی چارج اور آفٹو گیس کے گولے بیچھوڑنے کی بات کہی جا رہی ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے جو سپروں کے حوالے پر خبر نکل کر آ رہی ہے کہ کئی رہگیر ہیں جو اس جھڑپ میں گھائل ہوئے ہیں نہ صرف کسان بلکہ جو عام پبلک ہے وہ بھی اس میں گھائل ہوئے ہیں کسان جو سنگٹھل ہیں جو نیتا ہیں ان کا صاف طور پر لگتار یہ کہنا ہے اپیل کر رہے ہیں وہ کسانوں سے کہ شامتی پرن ہم ریلی کر رہے ہیں اور کسی بھی طرح سے پریشاشن کو یا عام جلتہ کو کسی طرح سے مقصان نہ ہو اس کی لگتار کوشش کی جائے وہی سرکار اور تمام طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک ہنسک ریلی میں تبدیل ہو رہا ہے کسانوں کا یہ آمدولن ہم کہہ سکتے ہیں لگ بس دیر دو مہینے سے ٹکری بارڈر کی بات کی جائے سنگھو بارڈر کی بات کی جائے گازی پر بارڈر کی بات ان تمام جگہوں پر ہزاروں کی سنکھیا میں کسان جھوٹے رہے اور صاف طور پر ان کا یہی کہنا تھا کہ سرکار یہ جو تینوں قانون کسان قانون لے کر آئی ہے اسے کسی طرح سے ختم کرے کوئی بات چیت نہیں کرنی سپریم کورٹ کی طرف سے جو کمیٹی بنائی گئی ہے اس سے بھی ان کو سرچا نہیں کرنی اور ایک طرح سے ان کیا سکتے ہیں لیکن رنجیتا ہے سب سے بڑا سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ کئی دنوں سے دہلی پولیس اور کسانوں کے درمیان اس ریلی کو لے کر میٹنگ چل رہی تھی آخر حالات یہ خراب کیوں ہوئے یہ نوبت کیوں آگئی ہنگامے کی نوبت کیسے آپ پہنچی اب وہ دیکھیں بھیر کافی زیادہ ہے اور مینجر صاحب بتایا کہ الگ الگ بارڈر جو ہیں سکری بارڈر کے طرف سے بھی لوگ پہنچ رہے ہیں گازی پور این ایس کے انٹی پور کا جو بارڈر ہے جو اٹھر پردیش اور دلی کی سیما کو جوڑتا ہے وہاں سے بھی ہزاروں کی سنکھیا میں جو کسان ہے وہ پہنچ رہے ہیں بھیر کو کنسٹرول کرنا مشکل ہو رہا ہے کیونکہ جو اس میں سنکھیا ہے وہ نہ صرف بزرگ کسانوں کی ہے یوک پیس میں موجود ہے مہلائیں بھی موجود ہیں اور جہاں انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ پرشاسم روکنے کی کوشش کر رہی ہے انہیں دلی میں انٹر نہیں کرنے دیا جا رہا ہے ویسی جگہ پر کسان اور سرکار ہم کہہ سکتے ہیں پرشاسم کے بیٹھ جو ہے وہ جھڑپ کی خبر نکل کر آ رہی ہے بلکل رنجیتہ اس وقت حالات اگر دلی کے دوسرے علاقوں کی بات کریں یا جن جن بورڈر پر کسان جمع تھے جہاں سے ان کے ریلی نکل رہی تھی وہاں پر سچویشن ابھی کیا کچھ ہے اور خبر رنجیتہ اس وقت یہ بھی آ رہی ہے کہ لال قلعے کے آس پاس بھی کچھ کسان پہنچ گئے ہیں دیکھیں بلکل کسانوں کا جتھا کسانوں کی ٹولی جو ہے وہ الگ الگ طرف سے پہنچے ہیں الگ الگ بورڈر کی طرف سے پہنچے ہوئے ہیں راج گھاس پہنچنے کی کوشش تھی کسانوں کی کہا جا رہا تھا کہ وہاں پہنچ کر وہاں جو کسان لیتا ہے وہ کسانوں کو سمبودھت کریں گے میں ابھی جو حالیہ میرا جو لوکیشن ہے میں وہ آپ کو بتانا چاہوں گی میں آئی ٹی او اور اندر پرس کے بیٹھ میں پسی ہوئی ہوں یہاں جو ہم دیکھ سکتے ہیں ہزاروں کی تنکھیا میں کسان جو ہے وہ سٹریکٹر اور ٹرولیوں پر ہے روکا گیا ہے کیونکہ آئی ٹی او میں جو جھڑک ہوئی ہے جو آپ کی جو تقراب ہوا ہے اس کو دیکھتے ہوئے اس روت کو ابھی روک دیا گیا تھا ابھی دس منٹ پہلے یاوہ جہیں شروع ہوئی ہے اور لگتار کسانوں کی جو ٹیم ہے جو جتھا ہے وہ لگتار راج پت کی طرف ماف کیجئے گا راج گھات کی طرف جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں بلکل اس وقت آئی ٹی او پہ حالات کیسے ہیں کیونکہ کچھ دیر پہلے ہم نے رنجیتہ دیکھا تھا کہ یہ آئی ٹی او پر کافی زیادہ ہنگامہ تھا بلکہ کسان جو اس ریلی میں شامل ہیں وہ پولیس پر ایک طرح سے بھاری پڑھتے نظر آ رہے تھے تو کیا سیکیورٹی میں بھی کہیں نہ کہیں ایک بڑی چوک ہوئی ہے سنکھا کا انومان کہیں نہ کہیں نہیں لگایا جا پایا تھا حالانکہ بیٹھ کے کئی دور کی ہوئی لیکن کسی بھی طرح سے یہ آدار نہیں لگا جائے پایا کہ کتنی سنکھا میں لوگ رہیں گے اور کیا ڈائریکشن رہے گا حالانکہ روٹ ضرور نظارت کیے گئے تھے کسانوں کے لیے کہ وہ کس طرف سے جائیں گے اور کیا ان کا روٹ رہے گا روٹ کو چینج کرتے سمیں ہی یہ پورا معاملہ ہوا ہے آئی سیو پہ جو تصویریں ہم لگاتا رہا پہ درشکوں کو دکھا رہے ہیں کہ وہاں کس طرح سے تقراب جو کسان ہے اور جو پرشاسن ہے ان کے دیچ ہوا تھا سنکھا بہت زیادہ ہے پرشاسن ہم کہہ سکتے ہیں کہ پوری طرح سے کنٹرول نہیں کر پائی اور جو بھیڑ ہے وہ کہیں نہ کہیں ہاوی ہوتا دکھائی پوری جگہ پہ بلکل رنجیتہ جس طرح سے تصویریں آ رہی ہیں کہ لال قلعے کے آس پاس بڑی تعداد میں کسان پہنچ چکے ہیں تو ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ یہ ہنگامہ کسان واپس کیسے جائیں گے اور اگر کسان واپس بھی جاتے ہیں تو جس طرح سے ان کا جو پروٹیس چل رہا تھا بورڈر پر ڈٹے ہوئے تھے کیا وہ پروٹیس وہاں پر لگاتار چلتا رہے گا جو کسان لیتا ہے راکیش سکیت اس سے ابھی تجھے پہلے ہماری بات ہوئی کہ انہوں نے صاف طرح یہ کہا کہ ترنگا جھنڈا لے کر ہم اپنی پریج کر رہے ہیں کسانوں کا آنات کیا دلی میں آ سکتا ہے کسان دلی میں نہیں آ سکتا ہے یہ سوال انہوں نے سرکار سے پوچھا اور انہوں نے یہ کہا کہ کسی بھی طرح سے ہنسا کو سمرتھن وہ نہیں کرتے ہیں کسی طرح کی ہنگامی کی کوشش پہلے کسانوں کی طرف سے نہیں کی گئی تھی اور لگاتار وہ اپیل کر رہے ہیں کسانوں سے کہ وہ شانتی پون طریقے سے راز گھار تک پہنچے اور اس کے آگے جو پریڈ کا جو پورا یہ جو کھاکا پیار کیا گیا تھا وہ پر سب کسان اپنے اپنے گھار جائے جو بارڈر پر پروٹیسٹ کر رہے تھے وہ وہاں پر واپس پہنچیں گے بلکل رنجیتہ اس وقت خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ ہنگامے کے چلتے کئی میٹرو اسٹیشن بند کر دیئے گئے ہیں اہتیاتی طور پر اس کو بند کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ آئی ٹیو میٹرو اسٹیشن کو بند کر دیا گیا ہے اس طرح کے تمام جو سننٹرل ڈلی لوکیٹیڈ جو میٹرو اسٹیشن ان کو اہتیاتن طور پر اس سے آواز جائے وہ روپ دے گئی ہے بلکل رنجیتہ لیکن بڑا سوال